اس کے کرمچاریوں کو دیپا ولی کی دھوری خوشی دی ہے سی ایم ڈاکٹر موہن یادب نے کرمچاریوں کے لیے دیپا ولی پر ایڈوانس سیلری کا اعلان کرنے کے ساتھ ہی ان کے لیے مہنگائی بھتے کو لے کر بھی بڑا اعلان کر دیا ہے ایم پی کی کرمچاریوں کو بڑھی ہوئے مہنگائی بھتے کی سوگات دیتے ہوئے ایک جنوری دوزار چوبیس سے پچاس پیسد مہنگائی بھتہ لگو کر دیا گیا ہے سرکار نے کرمچاریوں کے مہنگائی بھتے میں چار پرتیشت کا اضافہ کیا ہے اتنا ہی نہیں اسے ایک جنوری دوزار چوبیس سے لگو کیا گیا ہے یعنی اب سرکاری کرمچاریوں کو نو مہینے کا ایریئر بھی ملے گا مہنگائی بھتے کا سرکار نے نیڑنے کیا ہے کہ ہمارے اپنے سبھی ادھیکاری کرمچاریوں کا جو مہنگائی بھتہ ہے اس کو بڑھانے کا نیڑنے ہمارے دورہ لیا گیا ہے میری اپنے اور سب کو بڑھائی خاص کر اس کی بڑھائی ڈبل تب ہو جاتی ہے جب دیپاولی بھی ہے اور اس سبھی سارپر مددیس کی ستھاپنا دیوز کا کارکن بھی ہے سبھی ساس کی ادھیکاری کرمچاریوں کو مہنگائی بھتہ ایک جنوری دوہزار چوئیس سے پچاس پرتیشت کی در سے دیا جائے گا آج ہمارا اکٹوبر چل رہا ہے لیکن ہم آپ سب کو ایک جنوری سے دیں گے میری اپنی اور سے ایک بار آپ سب کو بڑھائی مدی پردیش میں سرکاری کرمچاریوں کا چار فیصد مہنگائی بھتہ بڑھا آئے اور اس پر 30 ایور کرمچاری سنگھ کے مہامنطری امار شنگر تیواری نے کہا کہ مکہ منطری جی نے گوشنا کی ہے اس کا ہم سواگت کر رہے ہیں لیکن مانگ ہے کہ 3 فیصد اور مہنگائی بھتہ بڑھا آجائے سی ایم نے کیویل جنوری دوزار چοبیس سے مہنگائی بھتہ دینے کی کوشنا کی لیکن جولائی دوزار چوبیس سے 3 فیصد اور بھی لاکو کیا جائے اور کل 7 فیصد مہنگائی بھتہ بڑھا آجائے جانے کی مانگ ان کے دوارہ کی گئی ہے مد پردیش کے مکہ منطری جی دوارہ جنوری دویار چوبیس سے 4 فیصد مہنگائی بھتہ جو کرمچاریوں کو دیا گیا ہے اس کا ہم سواگت کرتے ہیں ساتھی ہمارا نیویدہ نے کہ پردیش کے مکوندری جی ہمارا جولائی دوہار چوبیس سے جو تین پرتیست پکایا ہے اس کو بھی پیدان کریں تاکہ پردیش کا کرمچاری کیندری درب اور کیندری تیتھی سے مہنگائی بتا کا لاب پرابت کر سکے دیپا والی پر سرکاری کرمچاریوں کو ڈی اے کا تحفہ دینے پر اب سیاست ہونے لگی ہے کانگریس نے اس کو لے کر پردیش سرکار پر سوال کھڑے کر دیے بی جے پی نے راجی سرکار کے فیصلے کا سواگت کیا ہے اوپن نیتہ پرتیپکش حیمنت کٹارے نے آروپ لگایا کہ کیندر کی سمان مہنگائی بتا لگو کرنے کی مانگ ہوئی تھی جسے نہیں مانا گیا انہوں نے کہا کہ اگر ڈبل انجن کی سرکار ہے تو پھر دونوں جگہوں پر مہنگائی بتا بھی سمان ہونا چاہیے ان کی مانے تو کرمچاریوں کو پچاس نہیں بلکہ تیرپن فیصد مہنگائی بتا دیا جانا چاہیے اور ایک مشت ایریر کی رقم کو بھی دینے کی تاریخ بتائی جانے چاہیے پیشنرز کی مانگ تھی اس کو کیندر کے سمان لگو نہیں کیا ہے کیندر مہنگائی بتا دے رہا ہے سات پرشت کی در سے راج دے رہا ہے چار پرشت کی در سے بڑا ہے مطلب کہ ایوال 50% کیا ہے تبکہ کیندر 53% دے رہا ہے تو میری مکھے منتر جی سے پھر سے وہی مانگ ہے کہ کیندر کیونکہ یہ دبل انجین کی سرکار ہے آپ ہی لوگ چھاتی پیٹ پیٹ کے بولتے ہیں تو دبل انجین ہے تو جیسا پاور اوپر کے انجین میں ہوگا ویسی پاور نیچے کے انجین میں ہونا چاہیے تو وہاں جب 53% مل رہا ہے کرمچاریوں کو پنشنرز کو بھی یہاں پر 53% اور کرمچاریوں کو ملنا چاہیے مہنی آدھر جی نے جس پرکار کا نیڑنے لے کر سہردے مدبردیش کے کرمچاریوں کے ہیٹ میں نیڑنے لیا اور ڈی اے میں جو بڑوتری کی ہے یہ مدبردیش میں دیپاو علی کے اتصاب میں اومنگ اور اتصاب بھر دے گا کیونکہ دیپاو علی کا اتصاب ہے اس اتصاب میں اومنگ ہونی چاہیے خوشیاں ہونی چاہیے لیکن آج بھی دیکھئے جس دربودھی کے نیتا کانگریس پارٹی کے نیتا ہے وہ آج بھی آروپرتیاروں کی راجنیتی کر رہا ہے کھنڈوازخ خبر بمن گاؤں آخہی میں اندور لکائکت کے ٹیم نے دوزار روپے کے رشوت لیتے روزگار ساہیک راجو ہیروے کو پکڑا روزگار ساہیک نیسانزت نیدھی سے مانگلک بھون کے نیربان کی دوسری قشت جاری کرنے کو لیکن رشوت مانگی تھی اس کے بعد شکایت پر لکائکت نے کھر بائی کھرگون کی بات کریں گے کسان نے اپنے کھیت میں کھڑی سویابین کی فصل آگ کے حوالے کر دی عطیب رشتی سے سویابین کی فصل پوری طرح سے برباد ہو گئی اور فصل کا لاغت مولی بھی نہیں نکلنے پر کسان خاصے پریشان ہیں جس کے قارن انہوں نے قریب پانچ بیگا کھیت میں سویابین کی فصل کو جلا دیا سویابین کی فصل اس قارن جلائی جا رہی ہے کہ موسم کی مار کی وجہ سے عطیب رشتی کے قارن اس میں افلن کی استثیتی پیدا ہو گئی تھی پاؤدھا تو بہت اچھا بنا تھا پاؤدھے کو اچھے دیکھ کے میں نے کٹوا بھی لیے پر نکالنے کی نوبت آئی تو سوچا کہ یہ تو تریسر والے کو بھی زیادہ پیشے دینا پڑیں گے اس لئے مجبوراً مجھے سے جلانا پڑا ہے کیوں اس میں مال کم لگا ہوا ہاں افلن کی استثیتی ہو گئی عطیب رشتی کے قارن اس لئے میرہ پانچ بھی گئے گا سویابین مجھے جلانا پڑا ہر دا میں تیس ہزار بوری ڈی اے پی خاد آنے کے بعد نگت وطرن کے اندروں پر کسانوں کی لمبی کتاریں لکی ہوئی ہیں پرشاسن کھا دی وطرن کرنے کے لیے بیوستہ بنائی ہے ڈی اے مو گودام ایم پی ایگرو گودام کے علاوہ گاہو میں سہکاری سمیتیوں سے بھی کسانوں کو خاد دیں رہی ہے کسانوں کا کہنا ہے کہ دھوپ میں کھڑے ہو کر پریشان وہ بھو رہے ہیں لیکن پرشاسن دس بوری ڈی اے پی خاد دی رہا ہے دوسری اور ادھکاریوں کا بھی کہنا ہے کہ سبھی کسانوں کا ڈی اے پی خاد ملے اس کے لیے دس بوری خاد دی جا رہی ہے بھئیہ یہاں تو بہت لنبی لائن لگی کسان بہت پریسان ہے خاد نہیں ملنا سمیہ کو پر کسان کو خاد ملنا چاہیے یہی ہے اتنی لنبی لائن لگی کوئی بھی آسانی ہے سارے لوگ کسان ٹی وی ایکٹریس اور عام آدمی پارٹی کے نیتہ چہہات پانڈے کی مشکلیں بڑھ گئی ہیں چہہات پانڈے کی ماں کی سمپتھی کرکو ہوگی چہہات پانڈے کی ماں بھاونا پانڈے کے خلاف کوٹ نے کرکی کا ورنٹ جاری کیا ہے معاملہ لون سے جلا ہوا ہے انہوں نے گاڑی کے لیے ایک فائننس کمپنی سے لون لیا لیکن قشت نہیں بھری فائننس کمپنی کے وکیل نے کورٹ میں کیس کیا تو کورٹ نے بھاونا پانڈے کو تیرہ لاکھ بیس ہیار روپے چھوک ماں کرنے کے آدیش دیئے اور آدیش کا پالن نہیں ہونے کے بعد اب کورٹ نے ان کی سمپتھی کرک کرنے کے آدیش دے دیئے انہوں نے ایک کمرشل وہیکل فائننس کروایا تھا جس کی انہوں نے سمیہ پر کشتیں جمع نہیں کری جس کے چلتے کمپنی نے ان کے اگینسٹ آر بیٹریشن پروسیڈنگز انیشیئٹ کی اور وہاں اوارڈ پارت کیا گیا چار لاکھ ساٹھ ہزار کے آس پاس کا ایک اوارڈ پارت کیا گیا ہے جس کی اگزیکیوشن پیٹیشن یہاں دمو جلیہ نیالہ میں چل رہی ہے پیسے نہیں دینا چاہ رہی ہیں کمپنی کے جس کے چلتے پھر ہم نے نیالہ میں آویدن کیا کہ ہمیں پولیس بل کی سہایتہ دی جائے کرکی کرنے کے لئے اور نیالہ نے اس چیز کو مانتے ہوئے اور آنے والی پیشی پہ ایک اپنی رکھشک ایک پردھان آرکھشک ایک مہیلا کانسٹیبل اور ایک میل کانسٹیبل کے ساتھ میں اب کرکی کرنے کے لئے جبالپور میں دیپا والی کو لکھا دیوے بھاگ ایکشن موڈ میں نے ظر آ رہا بھاگ کی ٹیم نے سب سے پرانی کھوہ منڈی میں چھا پہ ماری کی بھیاپاریوں میں اس سے ہر کمپ مجھ گیا دکانوں سے کھوئے کے سیمپل لیے گئے کچھ دکانوں پر گندگی ملی ترنت چالان بھی کٹ دیے گئے سیدھے لیے چل رہے ہیں آپ کو جھار کھنڈ کے رن میں سیم جوکشو موہن یادہو پہنچے ہوئے ہیں اور سیدھی تصویریں ان کے ہم دکھا رہے ہیں یہاں پر چناؤ پرچار کرنے کے لئے پوڑایاہار گھڑا میں پہنچے ہوئے ہیں سیم جوکشو موہن یادہو یہاں پر بھی پارٹی کے پرکشو میں پرچار کرنے کے لئے آئے ہوئے ہیں پرچار کھنڈ میں چناو ہونے جا رہے ہیں جان سبا کے چناوے ہیں اور اس میں پارٹیاں اپنا پورا زور شور سے پرچار میں دم دکھا رہی ہیں اسی کے تحت سیم جوکشو موہن یادہو بھی یہاں پر پہنچے ہیں پرچار کرنے کے لئے یہاں پر پہنچے ہیں آپ لوگ آئے ہیں اور ہم لوگ کے موکتی تھی دوپٹر موہن یادہو جی کا شابت کریں گے آئے پیچھا جا یہ بھائے یوہم اوچا کے ادھر کمیتی کی سویس حدیسوں سے یہ سواگت سمار ہو رہا ہے چلے محلکس کے طرف سے پریتی جھا جی کسان مہنچا منتری راچی دولی گپتاجی جلا منتری سرطہ دوبی مہیلا مہنچا مہا منتری لیلی شاہرم جلا پہ دیکچا لکشمی چکردی جلا پہ دیکچا آپ لوگ بھی گل دستہ دے کر کے ہم لوگ کے مقدیتی دوکتر مہنچا دو جی کا سواگت کریں ٹھیکم